جناب قاضی عابد و سینس اپنے خوبصورت خطاب نیشن سے ہماری قلوب و ازاق و منور فرما رہی تھی انہیں کی خطاب کے دوران شاگرد رشیل ڈاکٹر فرمتہ ایل قادری صاحب حضرت علامہ پروفیسر رانہ محمد ادریس صاحب لاہور سے ہماری محفر کی زینت بنے ہیں کچھ ہی نہ بھاگ جو سٹیج پر رونک آفروز ہوں گے اہل نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی کوئی زبان خاموش نہ رہے آخری حاضری ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے من کا محبت سے پڑھ سے پڑھ سے پڑھ سے پڑھ سے پڑھ سے اہل نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی صاحبِ فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشبِ کنز و حبیبِ ازلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے پہ علی کہتے ہیں علی حالی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی منظر سازائے تخدر سارا علی کا ہے منظر سازائے تخدر سارا علی کا ہے جس سب سے دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے اور تم تم دخل دے رہے ہو عقیدت باب میں دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے اور تم کیا ہے اور کیا ہے تہلی علم کی حصہ تم پر 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 نصیر یہ سارا علی کا ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی اشارِ قبل کوئی ایسا اٹھال کر دوں گا میں مشکلوں کی طبیعت کے پہانے کر دوں گا اور علی کے لعاق جرمت کو دی کے زیرِ لاحد میں خود فرشتوں سے کوئی سوال کر دوں گا نزاجِ مجھے دشاہ سے دل پہ دیکھو مقامِ خوشتوں سبا سے پوچھو علی کا رتبہ پھٹانے والوں لوگ علی کا رتبہ خدا سے پوچھو اور پوچھیں گے جو ملکرِ نقید تو کہتے یہ دانی دوں گا اور یہ سوال مشکل ہے جو مجھے دشاہ سے دکھو جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ پلٹ دیکھے ہم اسے اپنے مقیدے میں آئی کر دیکھے علی جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے مقیدے میں آئی کر دیکھے ملتمی صورت حمد شاکرِ رشید ڈاکٹر محمد ح aprender صاحب حضرتِ اللوان پر حیثر رانا محمد ندری صاحب ناز میں آلد دعوت و تربیتی تاریخ لے حضر قرآن�로ہار ہم اسے آپ بطا اللہ وشان وقت شاکرار لاری رسالت لاری رسالت لاری تحقیه لاری خیدری تید 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 نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِ النبی الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالیٰ فی القرآن المجید فوجدا عبدم من عبادینا صداق اللہ العظیم قابل صد احترام علماء کرام مشایخ اعظام صاحب ذاتکان معزز مہمانان گرامی قائدین تحریک بن حج القرآن اور قابل صد احترام حاضرین مقربت اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیسے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان عرص مبارک کی تقریب میں حاضر یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت قبول کیا جاتا ہے احالیان ملان اور بالخصوص اس دربارِ عالیہ کی منتظمہ کمیت جنہوں نے آج کی اس پورام کا احتمام کیا اور آپ تمام احباب جو طور و نزدیک سے سفر کر کے یہاں پر تشریف لائے ہیں مبارک بات کے مستحق ہیں میں آپ کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول یادتا ہے اس آستانے کے فیوزات کو جاری و ساری رکھیں اور ہمیں یہاں سے جھولیاں بر بر کر لے کے جانے کی توفیق ادافید انوانِ گفتگو کے طور پر جو چند کلماتِ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تو بہساتھیوں سے مشورہ کر رہا تھا کہ آج کی اس نشیست میں کس موضوع پر بات ہو جائے تو یقیناً اس سے مبارک کی تقریب ہے شانِ اولیاء ہی موضوع بنتا ہے مگر آج کی اس نشیست میں میں پوری گفتگو فقط شانِ اولیاء پر ہی نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو وہ دستور وہ طریقہ وہ نظام بتانا چاہ رہا ہو کہ جس پر اگر کوئی چلے تو اللہ کسی کو اپنا ولی بنا لے گا اور مجھے آج کا یہ مجمع دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ سنجیدہ لوگ رکھیں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آج کل اکثر اُس سے مبارک کی تقریبوں پر سوائے دھوڑ دمکے کے اور کچھ باقی نہیں تو آپ ایک سیئیس انداز میں سننے کے موڑ میں بیٹھے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی بات سنا کے جائے جیسے نہ آپ کا وقت ضائع ہو نہ میرا وقت ضائع ہو بلکہ ہم سب کے سمر لے کر کچھ ذریعہ پہلی بات جو ارز کرنا جا رہا ہوں وہ یہ شانِ اولیاء کے حوالے سے کہ اللہ رب و نجت نے وہ لوگ جن کو وہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے جن کو وہ اپنا محبوب اور ولی بنا لیتا ہے ان کی شان اور مقام تو یہ ہے کہ ان کی صحبت میں جانا جا کر پیٹھنا ان کے چہرے کو دکنا ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے دیئے ہوئے اوراد اور وظائف پڑھنا یہ ساتھ کچھ تو عبادت ہے ہی اس بات میں کسی شخص کی کوئی گنجائش مگر میں اسے اگلی بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اس مرد کامل کا ملنا نہ ملنا یہ بات کی بات ہے جب کوئی اخلاص کے ساتھ کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے تو وہ جو اس سفر میں ایک ایک قدم بھی تیہ کر رہا ہوتا ہے اس کا اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگم میں بطور عبادت ہے یہ شان اور مقام ہے ان ہستیوں کی اور ان کے یعنی چا درجہ اللہ نے ورسمت کوئی پوچھے کہ میں نے اتنی بڑی بات جو کی کہ ان کی تلاش میں اٹھنے والا ایک ایک قدم وہ بھی اللہ کی بارگم میں بطور عبادت قبول ہوتا ہے تو اس کی کوئی سنت میں اس واقعے کی بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج ایک خاص سبجیکٹ ہے جس کی طرف میں آپ کو مدوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے میں بہت بجھاؤں گا جو کلیمات میں نے آپ کے سامنے تلابت کی ہے یہ سورہ کحف قرآن پار کا آخر محصول آئے اور معروف واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت یوشہ بن نون یہ دونوں اللہ کے ایک نیک بندے حضرت خیزر علیہ السلام کی تلابت نہیں اور چالتے چالتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں دو دریاؤں کی سرزمین ملتی تھی اور جہاں گھر سے وہ ایک تلی ہوئی کٹی ہوئی بنی ہوئی مچھلی لے کر آئے تھے وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں پانی میں کود گئی تھی تو وہاں پر جب پہنچے تو باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں لکھا ہے فواجدہ فرمایا جب اس مقام پر پہنچے تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے اس خاص بندے کو پا لیے اور وہ بندہ کہاں ملہ اس بات پر قرآن گواہ ہے میں جس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا کہ جب وہ وہاں پہنچے تھے تو وہ مچھلی جو گھر سے کٹ کر تل کر بھون کر لائے تھے موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئے اور ان کے ساتھی حضرت یوشہ بن نون یہ پورا منظر دیکھ رہے تھے کہ وہ بھونی ہوئی کتی ہوئی تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر اس پانی میں سرنگ بناتی ہوئی کود یہاں سے ایک بات تو پہنے یہ بتانا چاہ رہا ہوں جو حضور شیف علیہ السلام نے بڑی ایمان افروز بات کی فرمایا کہ قرآن پاک اگر اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ حضرت خیزر علیہ السلام اس جگہ پر ملے جہاں وہ کٹی ہوئی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی تو اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں کسی مرد کامل کا قدم لگ جائے وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے وہاں موت زندگی سے بدل جاتی ہے تو اگر خیزر علیہ السلام جس محول میں تھے وہاں مرتا مچھلی زندہ ہو گئی تو دوستو اگر تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی صحبت میں ہم پیٹے گئے تو ہمارے مردہ دلوں کو زندگی کیوں نہیں ملے گی یقیناً ان کے صدقے سے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو بھی دوبارہ سہتا ہے ان پر بھی ایک بہار آجا مگر جو بات کر رہا تھا جس کی طرف لانا چاہ رہا تھا وہ کلمات ہیں فاواجہ دا پس اور دونوں نے پا دی اور کسی کو پایا تب جاتا ہے جب کسی کی تلاش میں نکلنا ہے اور قرآن گواہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی اللہ کی اس نیک بندے کی تلاش میں نکلے تھے جس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ولیوں کی تلاش میں نکلنا ہے یہ خود سنت امبیاء یہ کیا ہے یہ خود سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنا یہ اینے عبادت ہے اور جب کسی سابقہ کسی نبی کی کسی سنت کا تذکرہ خود قرآن پاک میں آ جائے تو وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک تعلیم اور حکم کا درجہ خیال ہے اس لیے میں نے کہا کہ چونکہ ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ سنت امبیاء ہے تو جب کوئی شخص کسی مرد کامل کی فقط تلاش میں نکلتا ہے اور اس تلاش کی خاطر وہ جو ایک ایک قدم بھی اٹھا رہا ہوتا ہے باری تعالیٰ اس اٹھنے والے ایک ایک قدم کو بھی اپنی بارگاہ میں بتا رہے کی سبحان اللہ اس پر ایک اشکال بعض لوگوں کے ذہنوں میں پایا گیا انہوں نے کہا کہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول وہ پلی کی تلاش میں نکلے تو بعض لوگوں نے کہ کہیں اس سے ماز اللہ کسی نبی کی تل درجہ فضیلت کم تو نہیں ہو جاتی کہ ہم یہ کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو انہوں نے کہا کہ نہیں خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھی مگر جب ہو اہل علیہ السلام کا جس بات پر اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ خضر علیہ السلام وہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے ودی ہے اور کسی نبی کا کسی ودی کی تلاش میں نکلنا ماز اللہ اس سے ان کا کوئی درجہ کام نہیں ہوتا وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں اس کی مشیعت کیا تھی راز کیا تھا اور ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بالی تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی یہ جو ایسی سنتیں بنا دی کہ وہ بڑے ہو کر بھی ولیوں کی تلاش میں نکلتے رہے اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ رب العزت ترح حقیقت آپ نے محبوب کی امت کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ درے نبوت میرے محبوب کی آمت پر ہمیشہ ہمیشہ یہ بند ہو جائے ان کے بعد کسی اور نبی نے آگے تشریف بھئی آپ کی توجہ ہے میری طرف جی آپ کی توجہ نہیں بٹنی چاہیے انتظامیہ اپنا کام کر رہی ہے ان کو کرنے دیں مگر آپ دیان میری طرف رکھیں تاکہ بات زائد کیونکہ باتیں تو میں آپ کے لئے کر رہا ہوں تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ چونکہ پھر درے نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جانا تھا اور تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے تشریف اور نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد وہ فیوزات جو پہلے درے نبوت سے ملا کرتے تھے وہی فیوزات تھے اس درے ملایت سے جائے تو باری تعالیٰ نے درے ملایت کی اس آہمیت کو اجاہ کر کرنے کے لئے اپنے محبوب کی امت کے ولیوں کی شان کو اجاہ کرنے کے لئے تاکہ لوگ کہیں ان کو نظرانداز نہ کریں تو آپ نے نبیوں کی بھی ایسی سنت ہے کائن کر دی تاکہ قیامت تاک آنے والوں کو پتہ چلتا رہے کہ یہ کوئی عام لوگ نہیں بلکہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ اپنا محبوب بنا دے تو میں دو باتیں اس پر روگ کروں گا ایک بات تو میں نے یہ بتائی تو بعضوں نے کہا وہ نبی تھے بازوں نے کہا خدر علیہ السلام بلی تھے تو آئیے اب اس اشکال سے آپ کو مزید نکالنے کے لئے اسی قرآن پاک ہی کی ایک اور مثال دیتا ہوں جس میں اس کسی شک کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے معروف واقعہ ہے قرآن پاک کیا ہوگی سورہ علیہ عمران کو پڑھ یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ حضرت مریم علیہ السلام جقیناً وہ اللہ کی ولیہ ہے وہ نبیہ نہیں کیونکہ عورت مقام نبوت پر فائز لہذا وہ شک نکل گیا کہ کوئی کہے وہ نبی تھی یا ولیہ تو وہ نبیہ نہیں ہے من کے کون ہیں اور خود حضرت زکریان علیہ السلام جن کی زیرے تربیت وہ اپنی منزلے تیہ کر رہی تھے وہ اللہ کے نبی حضرت زکریان علیہ السلام ان کی تربیت پر معروف اور انہی کی زیرے کفالت وہ اپنی منزلے دیکھ دیکھ اب قرآن سورہ علیہ عمران میں یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت زکریان علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے بند ہجرے میں داخل ہوتا باہر سے تانہ دگا ہوتا کسی کی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں نہ ہوتا مگر جب تانہ کھول کر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے تو دیکھتے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیموس میں پھل پڑے کیا پڑے ہوتے بیموس میں جب پھل پڑے ہوئے دیکھے تو پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے جواب دیتی ہے کال اتھو امین اندلہ عرص کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی بار بار نکل لیا بس آپ کی نظر ادھر رہنی چاہیے آپ کی تو ہے کچھ لوگوں کی پھر جاتی ہے چلے میں دھیان آپ کی طرف رکھتا ہوں کہ کوئی تو سن رہا ہے ماشاء اللہ تو کوشش کریں بھئی آپ کی توجہ ادھر رہے وہ ان کی مجبوری ہے وہ کام کرنا بھی ضروری ہے تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے سنا تو وہی اپنے قدروں پہ کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لگے ہاتھ رکھا حضرت زکریہ آر اسلام یہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے جن کو بڑا پہ کی عمر تک اللہ نے اولاد نہیں دی نہ جانے کہاں کہاں دعائیں کرتے رہے دعائیں موقر ہوتی رہی وقت جب اس بند ہجرے میں بے موس میں پھل دیکھے تو قرآن کہتا ہے ہنا دیکھا تا زکریہ رب انہی قدموں پر کھڑے ہو کر اسی ہجرے میں کھڑے ہو کر زکریہ علیہ اسلام نے پھر اللہ کی بارگا بید اور عرص کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بڑا ہو بے موس میں پھال عطا کا شکتہ ہے تو میں بھی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اسی نیک بندی کے توصل سے مولا مجھے بھی بڑھا پہ کی عمر میں بیٹے کی نمت عطا کوئی کہے گا کہ انہوں نے یہ کہان کلمات لکھے کہ ان کے صدقے سے مجھے بیٹے کی نمت عطا بھئی وہ صدقہ اور وسیلہ اس لئے بن گیا کہ یہ جو قرآن نے کہا نا دا زکری یا رب انہیں قدموں پر کھڑے ہو کر دعا دی اگر دعا ہی کرنی تھی زکری علی اسلام نے تو باگ میں گھر جا کے بھی کر سکتے تھے کچھ ضروری تو نہیں تھا تو امرجنسی تو نہیں تھی کہ فورم دعا کرنی تھی وہ اسی خجرے میں کھڑے ہو کر دعا کرنا بتا رہا ہے کہ خجرے میں کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہاں کھڑے